ازان مہدرم پوری کہنات لگی رہی کہ علی کو سمجھے علی کو سمجھے علی کو سمجھے علی کو سمجھے علی کیسا علی کیسا علی کیسا علی کیسا چلیے میں بتاؤں کہ علی کیسا میں نہیں کہتا پاکستان کی سرزمی سے شوکت رزا شوکت کہتے ہیں کہ خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں بے بدل ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے نیراج کے پردے کی کہانی سنیے ہم تو خالق کی ضرورت کو علی کہتے ہیں ہم تو خالق کی ضرورت کو علی کہتے ہیں ازان محترم چلیے بیرونی اور مہمان شورہ کرام کا سلسلہ کا آغاز کرتے ہو میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی عدب کے ساتھ انجمن علمدار حسین ایرانی جماعت کی طرف سے جناب مہمان ناظم عرشی واسطی جو کی دلی کی سرزمی سے صرف ہندوستان ہی نہیں بیرون ملک بھی جا کر ہندوستان کا نام روشن کرتے ہیں جناب عرشی واسطی صاحب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے عرشاد رب العزت ہوتا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم نے ہر دور میں ایک حادی ایک رحمہ کا انتخاب کیا آدم کو بھیجا نو کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا اور آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو اور آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا آخر میں اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا میں یہی سے نظامت والی بفتگو کو روکتے ہوئے ذرا سے دو لفظیں پرسنلی طور پر آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اگر آپ یقین مال لیں تو یہ میرا نصیب ہے اور اگر آپ کو یقین دلانے کے لیے کوئی دوسری تاویش مجھے کرنی پڑے تو میں اس کے لیے پرانے وجید ہاتھ میں لے کر کے وہی ساری باتیں بولوں گا جو اس وقت بول رہا ہوں دو مرتبہ میرے ساتھ عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ رائپور کی سرزمین پر مجھے دعوت دی گئی لیکن بدنصیبی یہ میری تھی کہ میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا اس کے اندر اگر حقیقت یہ دیکھئے تو بنیادی غلطی میری نہیں ہے اس لیے کہ میں اس مزاج کا انسان ہوں کہ چوبیس محرم کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک روٹیا کی سرزمین پر رضا صاحب اختر صاحب موجود ہیں سرزی سے بہتی قریب ہے ایک روٹیا ایک روٹیا کی سرزمین پر میرا ایکسیڈنٹ ہوا چوبیس محرم کو میری چار پسلیاں فریکچر تھی اور اٹھائیس محرم کو مجھے جانپور کی شبیداری کی نظامت کرنی تھی وہ شبیداری جو چوبیس گھنٹے کنٹینی ہوتی ہے میں وہاں جانے کے لیے بیتاب تھا تاکہ میری غیر حاضری نہ ہو میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا میری والدہ مرہومہ نے مجھے مورل بوستنگ کی میری اور اپنے ساتھ لے کر کے وہ جانپور گئی میں نے وہاں جا کر کے چوبیس گھنٹے کی شبیداری کی نظامت کی چار پسلیوں میں فریکچر ہونے کے باوجود لیکن یہ رائپور کے لیے ایک عجیب اتفاق میرے ساتھ رہا کہ دو بار مجھے جعوید پردھان صاحب کی محفل کے لیے بلایا گیا میں نے یہ درخواست کی تھی خدا کو شاہد کر کے کہہ رہا ہوں مولا کائنات کی محفل میں ہوں ان کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مسلسل اسرار کیا کہ اگر میری فلائٹ کا ٹکٹ کرایا جا رہا ہے تو دلی سے رائپور مجھے شام کی فلائٹ دے دو اور رائپور سے دلی کی مجھے صبح کی فلائٹ دے دو تاکہ میں نوکری پیشہ انسان ہوں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں آفیس سے نکلوں اور اگلے دن آفیس چلا جاؤں لیکن ایک عجیب و غریب اتفاق یہ رہا کہ دونوں مرتبہ مجھے دلی سے مارننگ کی فلائٹ دی گئی اور رائپور سے ایوننگ کی فلائٹ دی گئی پھر بھی میں نے آنے کی کوشش کی لیکن میرے ایمیڈیٹ باس نے میرے جنرل منیجر نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ واسطی اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری تمہاری ہے نوکری سے ہاتھ دھونا ہو تو تم چلے جاؤ ظاہر ہے کہ میں بہت مجبور ہو گیا حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی میں نہیں آ سکا ابھی چند روز قبل ہمارے گوھر بھائی نے ہمیں حکم دیا تھا یہاں کی محفل میں آنے کے لیے خدا کی قسم کھا کہا رہا ہوں بورڈنگ پاس لے چکا تھا میں بورڈنگ پاس میں اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور میں گیٹ کے اوپر گیا 11 بی گیٹ نمبر نئی جلی آئی جائی ائرپورٹ کا 11 بی اور وہاں ہم لوگ کیو میں لگے ہوئے تین آدمی تھے تین میں سے ایک کو انہوں نے جانے دیا دو لوگوں کو روک دیا کہہ لگا اب آپ لوگ نہیں جا سکتے میں نے کہا بھائی یہ بورڈنگ پاس میرے ہاتھ میں ہے تم کیسے نہیں جانے دوگے کہنے لگے میں نہیں جانے دوں گا میری مجبوری ہے کچھ وجہ سے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے میرے بیک سائیڈ میں ایک آدمی اور کھڑا ہوا تھا انہوں نے اس سے بھی یہی بات کہیں وہ فوراں راضی ہو گیا کہنے لگے کوئی بات نہیں آپ مجھے کل کی فلائٹ سے بھیج دیجئے اب میں مجبور ہو گیا بلکل اکیلہ پڑ گیا یہ وجہ ہوئی میں نے یقین دلانے کے لیے گوھر بھائی کو امیڈیٹلی اس بورڈنگ پاس کو واتسیف کر دیا کہ بھائیہ دیکھو میں یہاں پر موجود ہوں پھر بھی میں جب گیٹ کے باہر نکلا تو امیڈیٹلی جا کے میں نے وہ بورڈنگ پاس گوھر بھائی کو کوریئر کر دیا کہ گوھر بھائی یہ مجبوری تھی یہ بورڈنگ پاس میں آپ کو ڈیریکٹلی کوریئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری طرح سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی اور میں شاید یہ سوچ رہا تھا کہ رائیپور میرے نصیب میں اب نہیں ہے اس لئے کہ جب دو بار تین بار وعدہ خلافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ آدمی کے اوپر بدنامی کا دھبا لگی جاتا ہے تو ہر آدمی مجھے غلط سمجھ رہا ہے رائیپور کا لہذا اب میں رائیپور کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گا لیکن الحمدللہ میں یہ علمدار حسینی کی انجمن کے ایک ایک فرد کا صدر سگریٹری ممبر سب حضرات کا میں شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا اور آنے کے بعد مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میں یہاں نظامت کرنے آیا ہوں بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں رائیپور کے مومنین کے سامنے براہ راست حلف لے کے باتیں کر رہا ہوں اب اگر اس کے بعد کسی کو میری بات تو یقین نہ آئے تو یہ میری بدنصیبی ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھتا ہم نے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جو عرش کی زینت ہوا کرتا تھا اور یہی نہیں کہ ہم نے انبیاء کا سرسرہ قائم کیا بلکہ ہر نبی کو بھیجنے سے پہلے احتمام کیا آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبت سے قبل تک ہم انبیاء کا سرسرہ قائم کرتے چلے گئے احتمام ہوتا چلا گیا لیکن جب آخری نبی کو جملے سنیے گا لیکن جب آخری نبی کو تمہارے درمیان بھیجنے کا وقت آیا تو ہمارے احتمام کی صورت یہ تھی کہ آسمان کا ہونا چاہیے شمس و قمر کی قندیلے ہونی چاہیے ستاروں میں چمک ہونی چاہیے سبدوں کو لہلہ آنے کا تمیز ہونا چاہیے چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ ہونا چاہیے دریاوں میں روانی ہونی چاہیے سمندر کی موجوں میں تکیانی ہونی چاہیے پہاڑوں کی بلندی ہونی چاہیے درستوں میں ہریانی ہونی چاہیے گویا جب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تب ہم نے گویا جب یہ دنیا پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تب ہم نے اپنے اس محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد صرف بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے نبوت کے سلسلے میں اعتمام کیا بلکہ اختتام نبوت کے بعد جب امامت کا سلسلہ چلا تو اس کے بعد بھی ہر امام کو بھیجنے سے پہلے اعتمام کی سورت اختیار کی اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارکہ وطالعہ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا گیا ہر عمل اعتمام کی شکل ہوگا اگر وہ مولا متقیان کو مولا متقیان کے سر پہ ولایت کا سہرہ باندھے گا تو یوں ہی نہیں باندھے گا اس میں بھی اعتمام ہوگا اس میں بھی اعتمام ہوگا اس کا بھی اعتمام کیا جائے گا اور اعتمام کس انداز میں کیا جائے گا کہ تبتہ ہوا میدان ہوگا کجاموں کا ممبر ہوگا جبریل کا پیغام ہوگا مولا متقیان کو مولا متقیان کو ولایت کا سہرہ باندھا جائے گا میں نے اپنی نصری گفتگو ختم کر دی اب میں اپنی فیرس کا ایک میمان شاعر آپ کے حوالے کر دوں میں بہت سے شعر پڑ سکتا تھا لیکن چونکہ نصری گفتگو طویل ہو گئی اس لئے میں صرف دو مصرے پڑھ رہا ہوں اور رائے پور کا یہ مجمع جس کو میں کئی برس سے جانتا ہوں کہ کیسے بولتا ہے کس نے خوبصورت آوازیں بلند کرتا ہے میں اس مطور مجمع کی نظر صرف خدیر کی حوالے سے دو مصرے پڑھ رہا ہوں ایک مطلے کی شکل میں کیسے استقبال کیجئے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ تو شدت دھوپ میں تھی جاک کے سنیے گے دوستو کچھ تو شدت دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں جاک جائیے جاک جائیے میں دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں جاک کے بیدار ہو کے سن لیجئے بیدار ہو کے سن لیجئے میں ڈائیس کو چاہتا ہوں ڈائیس کی بلندی سے لے کے آخری سب تک دوسرے مصرے کا استقبال کر لیا جائے کہ کچھ تو شدت دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں کچھ تو شدت دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں کچھ تو شدت دھوپ میں تھی اور کچھ اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں میری یہ نصری گفتگو ختم ہو گئی میں اپنی فیرست کا پہلا میمان شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں عزیزوں میں بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا مدہ ہے اہلِ بیت جس کی اپنی مدھت کا سفر بہت طویل تو نہیں ہے بہت قلیل سفر میں اس نے اپنے اندازے بیان سے اپنی شاعری سے اپنے ترنم سے اپنے سفر کو اتنا طویل کر دیا کہ آج کی تاریخ میں جہاں وہ نہیں گیا وہاں اس کی آواز چلی گئی جہاں وہ نہیں گیا وہاں اس کی منطبت چلی گئی گزارش کر رہا ہوں مناظر سیوانی سے جو سیوان بیہار کی سرزمین سے آئے ہیں آپ ان کا استقبال کیجئے ناراستہ آواز سے